نمشکار کسان بھائیوں سواگت کرتے ہیں آپ کا آپ کے اور ہمارے یوٹیوب چینل ٹوٹل فارمنگ میں تو کسان بھائیوں سب سے پہلے جان کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہم نے اپنے یوٹیوب چینل فارمنگ گروہ کا نام بدل کے ٹوٹل فارمنگ رکھ دیا ہے تو کسان بھائیوں یہ چینل کا نام بدل چکا ہے تو اب یہ ہمارا ٹوٹل فارمنگ نام سے چینل ہے تو پریج اس پہ بھی اپنا پیار دیجئے یہ بھائی چینل ہے تو کسان بھائیوں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو بات کرتے ہیں آج گنے کی لمبائی اور مٹائی کو لے کر اس کے بارے میں آپ کو جان کر ہی دیں گے کہ جو ہمارے گنے کی اس میں گروت ہو رہی ہے اور اس میں جو اس کی ہائٹ ہے لمبائی کو بڑھانے کا فارمولا بتائیں گے اسپری بتائیں گے آپ کو کیا اسپری کرنے جس سے آپ کی گنے کی لمبائی جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو کسان بھائیوں تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ اس میں جو ٹائم ہے گنے کا وہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ گنے کی جو ہے گروت ہو رہی ہے اور گروت ہوتی ہے تو کسان بھائیوں یہ جو ہماری گنے کی ابھی مہینہ جون کا چل رہا اور یہ گنے کی ہماری بوائی فروری کوئی ہے تو آپ تقریبا جوڑ سکتے ہیں فروری مارچ اپریل مئی یعنی کہ نبی دن سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے تو ہم جو آپ کو اسپری بتائیں گے یہ آپ کا گنہ اگر نبی دن کے اوپر ہو گیا تب ہی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے کسان بھائی ہمارے گہوں کٹائی کے بعد بھی گنے کی بوائی کرتے ہیں تو وہ لوگ کبھی اس کی سپری نہیں کر سکتے ہیں یعنی آپ کا اگر گنہ نبی دن کے اوپر ہو گیا تو آپ اس کی سپری کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں اگر آپ گنے کی لمبائی بڑھانا چاہتے ہیں اور اسی کے بارے میں آپ کو جانکاری دی جائے گی کہ آپ کو کرنا کیا ہے تو کسان بھائیوں گنے کی لمبائی بڑھانے کے لیے آپ کو جبریلک ایسیڈ لینا ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا اور جبریلک ایسیڈ لینا ہے اس کی ماترہ جو ہے پانچ سے چھ گرام لے لینی ہے اور اس کو کسی چیز میں ملا لینا ہے مکس کر لینا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں دو باؤڈر ہوں گے ان دونوں کو آپ مکس کر لینا ہے ان کو مکس کرنے کے بعد آپ کو لینا ہے npk 1919 جو npk 1919 آتی ہے آپ کو ایک کلوگرام اس کو لینا ہے اور اس میں آپ کو جبریلک ایسیڈ ملا دینا ہے دونوں کو ملانے کے بعد آپ کو اس کی گھنے پر سپری کر دینا ہے تو کسان بھائیوں اگر آپ اس کی سپری کرتے ہیں تو پہتالیس دن کے بعد آپ کو پھر سے npk 1919 1919 لینا ہے اس کی ماترہ آپ کو ایک کلو سے بڑھا کے ڈیڑھ کلو پرتی اکڑکی کر دینا ہے اور اس میں ایک کلو یوریا ملا کے گھول بنا کر اس کی سپری کر دینا ہے آپ کو دھیان رکھنا ان دونوں کا جو gap ہے یہ پہتالیس دن کا ہونا چاہیے پہتالیس دن بعد اس کی آپ کو سپری کرنی ہے اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کی جو گھنے کی لمبائی ہے وہ 10 سے 15 دن میں ہی بتانے لگے گی وہ آپ کی لمبائی ایک ڈیڑھ فٹ لمبائی کا فرق پڑ جائے گا اچھی گروہ ہوگی اور لمبائی بڑھے گی اور موٹائی پہ بھی فرق پڑے گا تو کسان بھائیوں امید کرتے ہیں ہمارے دوارہ دیگا جان کری آپ کو اچھی لگی اگر جان کری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والی گنٹی ڈبالی جیئے دھنیواد